پاکستان کے بیچوں بیچ تین پہاڑی سلطلے ہیں ان میں کوئے کرتھر کوئے سلیمان اور کوئے نمک ہیں کوئے نمک پاکستان کے صوبہ پنجاب میں زلہ چیلم میں ڈلہ جوگیاں سے لے کر کالا باغ تک سطح مرتفع پوٹھوہار کو اکمان کی صورت میں گھیرے ہوئے ہیں کوئے نمک کے دامنی علاقے یعنی جہاں پہاڑ اور میدان ملتے ہیں اپنے اندر کئی خزانے چھپائے ہوئے ہیں اور خوبصورتی کے امین ہیں لیکن سیاہوں کی توجہوں سے بحروم ہیں ان دامنی علاقوں میں کئی جھرنے چشمیں اور آبشاریں دنیا کی نظروں سے اوچھل ہیں ایسے ہی علاقوں میں زلہ خوشاب کے اندر کوئے نمک یعنی سالٹ رینج کا ایک علاقہ ایک چھوٹا سا گاؤن نلی ہے جو کہ پہاڑ کے دامن میں ہونے کی وجہ سے دامن مہار نلی کے نام سے علاقہ میں مشہور ہے اور یہاں پہاڑ کا دامن ایک خوبصورت آبشار اور چھوٹی سی چھیل کو اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں اور آج میں لے جاؤں گا آپ کو اس رینن بیوٹی تک یہاں جانے کے لئے خوشاب شہر سے دو رستے نکلتے ہیں ایک خوشاب سے کٹھا اور دوسرا خوشاب سے خالق آباد تک یہاں ایک سڑک خالق آباد اور کٹھا کو آپس میں ملاتی ہے دونوں اطراف سے علی والا ڈیرہ تک آنے کے بعد ایک راستہ نلی گاؤں کے طرف نکلتا ہے لاہور موٹروے سے آنے کے لئے لیلہ انٹرچین سے کٹھا اور سلام آباد موٹروے سے آنے کے لئے کلر کہار انٹرچین سے کٹھا یا پھر لیلہ انٹرچین سے ہی کٹھا کی طرف آیا جا سکتا ہے نلی گاؤں کے بس سٹینڈ سے دائیں طرف راستہ آبشار کی طرف جاتا ہے اونچے ٹیروں والی کوئی بھی گاڑی اخاصہ تک آگے آ سکتی ہے یا پھر موٹر سیکل کے ذریعے آیا جا سکتا ہے کیونکہ نلی مہار آبشار کو جانے والا نستہ نلی گاؤں سے پانچ چھے کلومیٹر طویل ہے لیکن ہم نے یہ سفر موٹر سیکل کے ذریعے کیا ہے تو آئیے میرے ساتھ ہائیکنگ کرتے ہوئے آبشار تک اور انجائے کریں ٹریکنگ ایڈوینچر اور خوبصورت نظاروں کو جس وقت حفظ وقاث صاحب میرے ساتھ ہیں اور حفظ وقاث کے باجناب نومان ہمارے ساتھ ہیں نلی سے اور خاور ہمارے ساتھ نلی سے ہیں اور آج ہماری یہ گائیڈ بھی ہیں ہمارے میں عزبان بھی ہیں یہاں تک کا سفر ہم نے موٹر سیکلوں پہ کیا ہے اس کے بعد آگے چشمے تک پیدل ٹریکنگ ہے اردگرد کے مناظر بڑے خوبصورت ہیں اور ٹریکنگ بھی بڑی خوبصورت ہے تو آپ کو دکھاتے چلیں گے ہمارے ساتھ ساتھ چلیے گا چلیں جی نومان اپنا ساتھ شروع کرتا ہے ابھی تو راستہ سیدھا ہے نومان بتا رہا ہے کہ آگے پھر چڑھائی بھی ہے اور یہ تیتر اڑکے گیا ہے کافی وائیڈ لائف ہے یہاں پہ یہاں سے نلی شہر میں پانی جاتا ہے پینک لے سمال ہوتا ہے پیچی سے آرہا ہے پانی جاتا ہے صحیح ہے یہ فیلٹر لگا ہوئے بیچ میں اور یہاں سے پھر یہ اس پائپ کے ذریعے نلی کے جو گھاؤں ہیں اس کے لئے پینے کا پانی جاتا ہے تو زیکہ کیسے اس پانی کا بہت اچھا ہے اچھا میٹھا پانی تو جہاں سے یہ نکل رہا ہے ہم نے وہاں جانا ہے ایسا ہی ہے چل اچھا بہتا بڑا مزیدہ رہا ہے تو پانی پینے لگے ہیں پیاس لگی ہے تو سانس پھول گیا بڑے ہوگیا لیکن مجھے یہ پتا ہے اسی میں زندگی ہے چلتے رہے گھومتے رہے تو صحیح اور فٹ زندہ رہیں گے گر گئے تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائیں گے یہ ہمارے بیک پہ بڑے خوبصورت ہینری ہے مناظر بہت خوبصورت ہے ارد گرد کے اور یہ اس ٹپ کو لیجئے شہد کے مکھیوں کے بھن پڑا سارے محل میں پھیلی ہوئی ہے سکون سکوت ہے انتائی یہاں پہ ہوا بڑی مزے دار ہے اور چوٹیوں کا بادلوں نے گہرا ہوئے ہیں کانٹا لگا ہے اور گانا یاد آگیا کانٹا چوبا اس کو بتانی کان چوبا تھا ہمیں آنس پہ چوب گیا ہے پسینے شروع ہو گئے ہیں گھر سے نکلے تھے ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی سویٹر پہنا آپ صاحب کوٹ پہنا موسم کھول ہے یہاں پہ ہمیں ٹریکنگ کر رہے ہیں ہائٹ پہ جا رہے ہیں اس لئے جو ہے سینہ ہمیں آرہا ہے یہ نمانہ سلایڈنگ خود ہوئی ہے کوئی بلاسٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ اچھے خود سلایڈ ہوا ہے ہم یہ پاڑ کی سلایڈنگ سے گزریں میری لیفٹ سائیڈ پہ سارا پاڑ سلایڈ ہو گیا ہے ہمارے اردگیت یہ بلکل نئی جگہ ہے اس سے پہلے صرف نمان نے اس چشمے کے جو کلپ ہیں سوشل میڈیا پر چڑائیو میں ہیں اور نمان کے بعد میں پہلا بندہ ہوں گا جو سوشل میڈیا پہ اس جگہ کے کو ہائی لائٹ کروں گا بندہ ہے کوئی چلے بندے کی خیر ہے میں نے کہا کوئی اڑیال کوئی شیر کوئی اچھا تکتر ہے یہاں پہ یہاں رہے کلنگور ہوتے ہیں نظر بھی آ جاتے ہیں وہ یہاں رہے ہیں یہاں رہے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن آج تک کوئی ان کو ویڈیو وغیرہ بنا کے میڈیا پہ لے کے نہیں آ سکا ہے پکچرز چینل ایک دوستوں نے میرے دوستے سالمی صاحب انہوں نے بنا کے چرائی تھی ان کی لیکن ویڈیو ابھی تک نہیں چاہ سکے اس ٹریک پہ ساری چیزیں ہیں ایڈوینچر ہے موسم ہے نیچر ہے وائڈ لائیف ہے اور خوبصورت سینری ہے ہائیکنگ 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 میں رسطہ بنا ہوتا ہے ڈیو ہائیکنگ میں tires بھی خود بنا نہ پڑ تو بنانا پڑ توں تو اسمیں ہائیکنگ ہائیکنگ وی علاقہ اپنا اس وقت ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں یہ رسطہ جاس اسے ہم گزر رہے ہیں کافی ڈینجریٹس گہر آئی ہے ہمارے سامنے لیکن یہ دیکھیں یہ کافی جو خم بھرا ہے چٹان پہ آگے ہیں پہر کو جھٹکا لگا یا اسے آجیں یہ گزر گئے ہیں بلکل جنگل بھی یا بان ہے اور یقین مانی ہے اس میں جیسے آپ ڈسکوری پہ نیشنل جیو گرافک پہ دیکھتے ہیں نا ڈرامے باز ہی شامل نہیں ہے سب اوریجینل ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکیں گے ہمارے چاروں طرف چوٹیاں ہیں اور کھائی کے بیچوں بیچ یہ چشمہ بیہ رہا ہے اور یہ مکھی بار بار ہمارے کیمرے کو تن کر رہی ہے اس کو بھی پیار ہو گیا شاید ہم سے بہت خوبصورت اس گھٹی کے اندر آگے ہم اور یہ بہت خوبصورت اور شاندار گھٹی ہے موسیقی موسیقی یہ بہت خوبصورت جگہ ہے موسیقی آواز کیسے گونٹی ہے ہم پہ موسیقی 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 یہ وارٹر فال ہے موسیقی 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 دوستو یہ ریل ہی بہت خوبصور جگہ ہے وادی سون اور کوئی نمہ کے اندر شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جو اتنی ایڈونچرر اتنی خوبصورت ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے تنگ پہاڑی گھاٹی کے اندر یہ خوبصورت چشمہ ہے ایسی آپ ہوں نے کہا کہ پھلی نکر ہے ہاں جی اپنے پانی کے سی دور چاندر ہے آپ بھی آئے گا بارش ہو تو آئے گا پانی اور یہ جگہ سے نہیں یہاں پہ تین ڈھلانے ہیں اب چونکہ پانی کم ہے تو یہ جگہ سے ہی پانی آ رہا ہے اور جب تینوں جگہ سے پانی آتا ہوگا تو یہاں کا سما عجیب و غریب ہوتا ہوگا نیرد گرد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی اس آفشار اور جھیل کا ابھی تک نام سامنے نہیں آیا ہے میں اسے نلی مہاڑ آفشار کا نام دیتا ہوں یہاں آنے کے لیے سردیا میٹھا موسم بہترین ہے گرنیوں میں کافی مشکلات پیش آ سکتے ہیں آفشار کا بہتا پانی لائٹ ریفلیکشن میں دودھ جیسا محسوس ہوتا ہے موسیقی پانی کتلا ہو گیا ہے نیجے چکے بٹی ہے ہمارے آنے کی وجہ سے پانی شتید تھنڈا ہے ایک جہاں گھتا لگاتے ہیں ایک جہاں گھتا لگاتے ہیں اٹنے بڑے جیون ساگر نے نے پاکستان دیا موسیقی